ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا دوست آصف لکھنوں سے آپ کے ساتھ ہے بہت بہت سواگت بہت بہت آبھار 360 یعنی 360 سے زیادہ ویڈیوز 19 گروپ میں بٹے ہوئے اس چینل پر آپ کو ملیں گے آپ پلیز ان ویڈیوز سے کافی کچھ اگریزی سیکھ سکتے ہیں اس سمیہ ہمارا جو پورشن ہے وہ گرامر پورشن چل رہا ہے سیکھیں گرامر مزے کے ساتھ بلکل بیسک سے ایڈوانس تا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ 14 ویڈیوز ہو چکے ہیں بلکل آدھار سے سمجھایا ہے اپنے چھوٹے بھائی اپنے چھوٹی بہت اپنے رشتہ داروں تاکی ویڈیوز پہنچائیے ہر کورس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ ہوتا ہے کمٹیٹیو اگزام تک جائے گا بلکل بیس سے سمجھایا ہے بچوں ایک بار دیکھئے نورس بنائیے جیون بھر کے لیے آدم لیجئے اس سمیں پارٹ 15 چل رہا ہے سیکشن فور میں نے سیکشن سے باتا ہوا ہے سیکشن فور میں پرشن واشک واقعوں کے انڈائریکٹ سپیچ بنانا میں سکھا رہا ہوں پرشن واشک واقع دو پرکار کی ہوتے ہیں ایک کیا سے پرارم ہونے والے ان کا ہو چکا ہے یہ دوسرے پرکار کے ہیں ڈبلو ایچ ٹائپ انٹروگیٹیو سنٹینسز یا ڈبلو ایچ ٹائپ انٹروگیٹیو نیگیٹیو سنٹینسز وہ پرشن واشک واقع جن میں پرشن واشک شبد واقع کے بیچ میں آ جاتا ہے انہیں ڈبلو ایچ ٹائی ایس کہتے ہیں انگلیش میں یہ کوششن ورڈ سے پرارم ہوتے ہیں جیسے وارٹ وائی وین وچ آدھی سے پرارم ہوں گے اس کا نیم پارٹ 14 میں بلکل اس پرش کر دیا گیا ہے کچھ اگزامپل کے ساتھ یہ جو اگزامپلز ہیں یہ اس نیم کو اور مضبوط بنانے کے لیے میں دے رہا ہوں اوکے چلو ہی سیٹ ٹو می ایک بار پھر سے بیسکس بتا دوں یہ جو باہر والی ورم ہے یہ ریپورٹنگ ورم ہے جو اندر والی ورم ہوتی ہے وہ ریپورٹڈ ورم ہوتی ہے اگر پرشن واشک واقع ہے تو سیٹ ٹو کو آسٹ میں بلیں گے تو ہی آسٹ می اگر ڈبلو ایچ ٹائپ کا ہے تو یہ کوششن ورڈ ہی کنجنشن کا کام کرے گا اور اس کے باہر آتے ہی کاما ایوٹ کاما سب ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ سبجٹ کو لے آئیے آپ جانتے ہیں کی یو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے اور یا ریپورٹنگ ورم کے اوبجیکٹ کے انسار بدلے گا اس لیے یہ آئی ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ڈو اور ریڈ ہے یعنی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹیس کا پریغک ہوا ہے یہ بدل کر کے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹیس میں جائے گا تو وائی آئی ڈیڈ نوٹ ریڈ سیریسلی کوششن مارک اس میں رہے گا ڈاریٹ والے میں لیکن انڈر ڈسویج میں کوششن مارک نہیں رہے گا تو اس کا انڈر ڈ بنا ہی آسٹڈ می وائی آئی ڈیڈ نوٹ ریڈ سیریسلی اگلا واقع ہے ہی سیٹ ٹو می ویئر ڈو یو لیو ان لکھنو اس نے مجھ سے کہا تم لکھنو میں کہاں رہتے ہو پریزنٹ انڈر ڈیڈ نوٹ ہی آسٹ می ویئر آئی لیوڈ لیوڈ کا سیکنڈ فارم کیا ہو گیا لیوڈ یو کا کیا ہو گیا آئی ان لکھنو ہی آسٹ می ویئر آئی لیوڈ ان لکھنو آگے بڑھنے سے پہلے ایک جانکاری دینا چاہوں گا یدی آپ میں سے کوئی بھی سجن کوئی بھی دیوی مجھ سے فون کے مادھیم سے انگریزی بولنا سیکھنا چاہیں میرا وارسپ نمبر نوٹ کھ لیجے نائن ڈبل تھری فائیب زیرو ڈبل سیون فور فائیو ایٹ میں چھے سے سات گھنٹے روز فون کے مادھیم سے بچوں کو پڑھاتا ہوں آپ اس نمبر پہ کانٹیٹ کیجئے آپ مجھ سے بلکل بیس سے گرامر پڑھ سکتے ہیں انگریزی بولنا سیکھ سکتے ہیں پرسنایٹی ڈبلکمنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انگلیش نیو سپر پڑھنا سیکھ سکتے ہیں کومٹیٹیو پیپر ہل کر سکتے ہیں اور کومٹیٹیو گرامر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیوا لے سکتے ہیں اس کے کچھ چارجز ہیں ون ٹو ون کے وہ میں آپ کو بتا ہوں دا پیشنٹ سیڈ ٹو دا ڈاکٹر مریض نے ڈاکٹر سے کہا ون ویل یو کم بیک آپ کب لہت ہوگے فیوچر انڈیفنیٹنز دا پیشنٹ آسٹ دا ڈاکٹر سیڈ ٹو آسٹ ون ایسے آگیا یوں کا آئی ہو گیا ون کا وڈ ہو جائے گا ون آئی وڈ کم بیک دیکھیں اس میں ایک پیشنٹ ون ویل یو کم بیک دا پیشنٹ سیڈ ٹو دا ڈاکٹر یہ جو یو ہے یہ اوور سائٹ کی وجہ سے آیا آیا ہے ون ہی ہو جائے گا دیکھیں یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے حساب سے چینج ہوگا تو ڈاکٹر کی حساب سے پردام کیا لگے گا ہی لگے گا دا پیشنٹ آسٹ دا ڈاکٹر ون ہی وڈ کم بیک یہ پڑھتے ہیں ہی سیڈ ٹو می ویچ بک ڈو یو لائک موشٹ اس نے مجھ سے کہا تم کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند کھرتے ہو ہی آسٹڈ می ویچ بک ایسے رہے گا یو کا آئی ہو جائے گا لائک کا لائیڈ ہو جائے گا ویچ بک آئی لائیڈ موشٹ نیچٹ ہی سیڈ ٹو می اس نے مجھ سے کہا what do you do in the noon تم دوپہر میں کیا کرتے ہو he asked me what you me کے حساب سے I did do کا second form did کیونکہ ہم present indefinite کو past indefinite بدلنا ہے what what I did in the noon he said to me how many hours do you read daily اس نے مجھ سے کہا تم روز کتنے گھنٹے پڑتے ہو he asked me how many hours پورا لگ دیجے you you آئے لی دیجے me کے حساب سے اور read کا second form ہے یہ اس پیلنگ وہی رہے گی لیکن بولیں گے رہے گا تو how many hours I read daily انتی مباک ہے he said to me why did he not come today وہ آج کیوں نہیں آیا past indefinite tense ہے past perfect میں جائے گا he asked me why he کا he رہے گا کیونکہ third person تو نہیں بدلیں گے why he had not come come came come یہ third form ہے that day today کو بدلیں گے that day میں تو اس پرکار سے آپ نے دیکھا یہ WHTIS پورا ہو گیا اب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں imperative sentences کے rules بتانے جا رہا ہوں یہ segment بہت important ہے اس کے علاوہ بہت سے 360 ویڈیوز ہیں اس سمیح چینل پر ہر ہفتے 5 سے 6 خوبصورت ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ کو میرا کام پسند آئے پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے گا thank you so much god bless you